میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو پاکستان سے بھاگ جاتا مجھے کہا گیا تھا کہ عمران خان کی طرح دا بیان نے حل چل مچائے اڈیارہ جیل میں صحافیوں سے غیر عصمی گفت گوگر ٹیوی صحابی قدر آدم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک ہی ادارہ بچا ہے سپریم کورٹ اور اب اسے بھی تباہ کرنی کی کوشش کی جائے نہیں ہے اگر چیف جسٹس قادی فائدیسہ کو دوبارہ مسترد کیا گیا تو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک شروع کریں گے کیونکہ یہ ملکی تاریخ کا جانبدار ترین جھج ہے بانی پیٹھے ہے عمران خان نے کہا حکمران انتخابی دھاندیوں کے گھلنے سے ڈرے ہوئے ہیں راوز بینڈی کے کمیشٹر نے کہا تھا کہ چیف ایڈیشن کمیشٹر اور چیف جسٹس انتخابات کے معاملے پر ملے ہوئے تھے نیب ترامیم کے ذریعے این آر او دے کر منی لانبرنگ جائز قرار دیلی گئی ہے اب ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا پاہستان میں قانون کے باردستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آسکتی وہ تمام امارک خوشحال ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے عمران خان نے مزید کہا اگر میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو پاہستان سے بھاگ جاتا ہے مجھے یہی کہا گیا تھا کہ تین سال تک خاموشت ہو مقدمات ختم ہو جائیں گے عمران خان کی گفتگو کے دوران صاحبیوں نے علی امین گنڈاپور کے بیان پر احتجاج ریکارڈ کر آیا جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے کیا معلوم باہر کیا ہوتا ہے میں تو جیل میں ہوں عمران خان نے کہا کہ آپ کو باہر کی باقی تمام باتوں کا علم ہوتا صاحبیوں کے خیرہ بیانات کا آپ کو علم کیوں نہیں ہوتا جس پر وہ جواب دیئے بغیر روانہ ہو گئے